اسلام علیکم میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک ویب سائٹ کے اندر سے یہ ایک ورڈپریس کو رینسٹال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو انزیپر ڈاٹ ٹی اچ پی ایک ورڈپریس دو چاہیے ہوں گی ڈاؤنلوڈ کر لیں اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں اچھا جی اس کے بعد ان دونوں کے ایکسٹریکٹ کریں گے اچھا جی اس کے بعد ان دونوں کے ایکسٹریکٹ کریں گے ہم جب پر رکھو ایک پہ 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 فائل ایک بات کی کافی زیادہ لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کے بیپ سائٹ فائلز ریلیٹ کریں تو ان کی ساری پوسٹ یا پیڈیز بغیرہ ریموو ہو جائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا فائلز اور پیڈیز بغیرہ ریموو نہیں ہوتے وہ ڈیٹا بیس میں سٹار ہوتے ہیں صرف یہ ایک ایک ڈبل اوپ کون فی فائل جو ہوتی ہے نا یہ اس میں سارا ڈیٹا ہوتا ہے یہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے اچھا آن سیپر کو ادھر اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرتے ہیں ان ساری فائلز کو لیدہ کر لیں اس کو لیدہ اس کو بھی لیدہ اچھا جی تو اس کے بعد انہیں بھی اپلوڈ کرنا شروع کریں گے اچھا اب ڈبل اوپ ایڈمن کو اپلوڈ کرتے ہیں فائلز ہوگی اپلوڈ اب ہم کریں گے ایک مقصود فائل خطرناک جس سے لوڈ ڈرتے ہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہم پیج پہ ایک تو گاربچ ہو گیا اب اسے گاربچ ہو گا اصل میں یہ ڈلیٹ نہیں ہوتے کرنا تو ڈلیٹ ہی ہوتا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا اب اصل کام سٹارٹ ہوگا اچھا کہ اچھا جی اچھا اچھا جی اچھا سٹارٹ ہوگا ہم نے ساری ورڈپیس رینسٹال کر لیا ہے ان دنوں کو بھی آنس کر دیتے ہیں اٹلیٹ اچھا ایک اور چیز جب میں بتانا بھول گیا اور وہ یہ کہ آپ ان مین فائلز کو بھی اس طرح ڈلیٹ کر دیں تو یہاں زی پر ویب ڈاٹ پی ایچ پی اور ڈبلی اپی کونفیگ اور زیب فائل ان کو ڈلیٹ کرنا اور ڈاٹی ایکسس کی فائلز کو اور باقی فائلز کو کر دیں فولڈر کسی کو بھی اٹلیٹ کرنا ویب سائٹ دوبارہ ڈاؤن چلی ہی ہوگی اس طرح ہم نے ورڈپیس کی ہر ایک فائل کو دوبارہ انسٹال کر لیا ہے جتنی بھی مین فائلز تھی ہیں اور ہمیں سی پینل کی ضرورت بھی نہیں پڑی تو یہ اس صورت میں آپ نے کرنا ہوتا ہے جس صورت میں آپ کے پاس سی پینل کی ایکسس نہ ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ فائلز میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اللہ حافظ موسیقی